منزل سدرہ سے آگے ہے مقام محمود دیکھتے رہ گئے جبریل آمین آج کی رات جنوبی پنجاب سمیت مل بھر میں شبہ مراج عقیدت و احترام سے منانے کے لیے خصوصی احتمال گھر اور مساجد تو بڑھ کی کمکموں سے سجا دیا گیا مراج کی رات اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ساتھیں آسمان پر ملاقات کی اللہ تعالیٰ نے نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے اپنے بندوں کو نمازوں کا تحفہ دیا جنوبی پنجاب میں شبہ مراج مذہبی عقید و احترام سے منائی جائے گی رشاد باری تعالیٰ ہے پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندہ خاص کو لے گئی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصہ تک سفر مراج کے پہلے حصے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد حرام سے مسجد اقصہ تک پہنچے جہاں آپ نے تمام انبیاء کرام اور رسول کی نماز میں امامت فرمائی سفر کے دوسرے حصے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد اقصہ سے آسمان پر تشریف لے گئے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت کی سیر کروائی گئی وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدرت المنتحہ پہنچے صدرت المنتحہ پر جبرائیل علیہ السلام رک گئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ میرے مقام کی انتہا ہے میں اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفت و عظمت کی شان ہے کہ جہاں روح الامین کی حد ختم ہو جائے وہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرواز شروع ہوتی ہے پھر وہ مبارک گھڑی بھی آگئی کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد حریم الہی میں پہنچے اور اللہ تعالیٰ کی زیارت کی ملاقات کا منظر سورہ نجم میں اس طرح بیان فرمایا گیا ہے پھر وہ جلوہ نزدیک ہوا پھر خوب تر آیا تو اس جلوے اور اس محبوب میں دو ہاتھ کا فاصلہ رہا بلکہ اس سے بھی کم سورہ نجم میں پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک آپ نے اپنے رب کی بہت بڑی بڑی نشانیاں دیکھی سفر میراج میں اللہ تعالیٰ نے فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تین طفعے عطا کیے پہلا تحفہ سورہ بقرہ کی آخری تین آیات دوسرا تحفہ یہ دیا گیا کہ امت محمدیہ میں جو شرک نہ کرے گا وہ ضرور بخشا جائے گا تیسرا تحفہ یہ کہ امت پر پانچ وقت کی نماز پرس کی گئی اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کے ذریعے اپنی خدرت کے بے شمار اجائبات کو ظاہر کیا ہے پاک ہے وہ سار جو اپنے بندے کو رات ہی رات میں مسجد الحرام سے مسجد اقصہ لے گئی واقعہ میراج کی یاد میں اہل ایمان اس رات زیادہ سے زیادہ عبادت کرتے ہیں منزلہ صدرہ سے آگے ہے مقام محمود دیکھتے رہ گئے جبریل امیم آنس کی رات جنوبی پنجاب سمیت مل بھر میں شبہ میراج عقیدت و احترام سے منانے کے لیے خصوصی احتمام کیا گیا ہے گھر اور مساجد برکی کمکموں سے روشن اور ذکر و اذکار کی محافظ سجالی گئی ہیں ملک و قوم کے لیے خصوصی دعائیں بھی کی جائیں گی اسی حوالے سے تفصالات جانتی ہیں وسیم شہزاد سے جی وسیم بتائے گا کیسی تیاریاں کی جا رہی ہیں جی بلکل پورے پاکستان کی طرح پورے ملک کی طرح شہر اولیہ ملتان کے اندر بھی محفلے جو ہیں وہ سج رہی ہیں مساجد کے اوپر برکی کمکمیں جو ہیں وہ لگائی جا رہی ہیں چراغہ کیا جا رہا ہے ذکر و اذکار کی محفلے زیادہ سے زیادہ ہو رہی ہیں لوگ بڑی تعداد میں جو ہیں وہ مساجد کے اندر پہنچ رہے ہیں ذکر و اذکار کر رہے ہیں نماز پر نماز پڑھ رہے ہیں کیونکہ آج کے دن کی جو فضیلت ہے وہ نہایت مقدس رات ہے کیونکہ آج کی رات جو ہیں نبی کریم آخر الزمار روف الرحیم جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے ملکات کے لیے مقدس مقامات پر گئے تھے ہمارے ساتھ یہاں پر جو ہیں خطیب ہیں چادر والی سرکار مسجد کے ان سے بات کریں گے کاری اسمائیل صاحب کاری اسمائیل صاحب سے جانیں گے کہ آج کی رات کے حوالے سے کچھ روشنی ڈال دیں ماشاء اللہ جی یہ بہت بڑی برکت والی رات ہے اور اس میں اللہ تبارک و تعالی نے شب مراج قرآن اپنے محبوب کو اس کے بارے میں قرآن قریم نے فبایا گیا اس میں جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو مراج کرایا اور عرش عظیم پر بلایا اور کافی امیاء کرام سے ملاقات بھی کرائے گی جنت اور دوزہ کی سائر بھی کرائے گئی اور اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں محبوب کائنات فخر موجودہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہنچے تو عرض کی کہ میں تین توفے لائیا ہوں وہ تین توفے کیا تھے اللہ تبارک و تعالی کو تو کوئی کمی نہیں ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تین توفے پیش کیے وہ کیا تھے اتحیاتو للہ والصالواتو والتجیباتو اے باری تعالی کہ میری قولی عبادتیں فیلی عبادتیں بدمی عبادتیں وہ آپ کے لئے ہیں اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں پھر اللہ تبارک و تعالی کے محبوب نے تعریف کی کہ اللہ تبارک و تعالی آپ مختیارِ کل ہیں اور آپ کے اشارے پر جو ہے پورا کارخانہِ قدرت یہ چل رہا ہے آپ کن فیہ کون کے مالک ہیں جب اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کے لوسے زبانِ اقدس سے یہ میٹھے میٹھے بول سنے تو اللہ تبارک و تعالی نے پھر جو ہے جواباً جو ہے فرمایا اے میرے محبوب السلام علیکہ آپ توفے لے کر آئے تو توفے لے کر بھی جاؤ وہ کیا توفے تھے السلام علیکہ ایوہنہ بیجو ورحمت اللہ وبرکاتو اے میرے محبوب آپ پر رحمت بھی ہو برکت بھی ہو اور جو ہے رحمت بھی ہو حضراتِ مہترم اللہ تبارک و تعالی کے محبوب نے جب دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت اتنا بہا ہے وسیع ہے تو پھر اپنی امت یاد آئی کیا ایسے موقع پر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو جو ہے پھر توفے دیئے اور ساتھ یعنی جب آپ کے محبوب کو یاد امت آئی تو اللہ تبارک و تعالی نے پھر اپنی محبوب کی امت کو بھی حصہ دیا السلام علینا وعلی عباد اللہ صالحین امیر محبوب آپ کی امت کے جو لوگ صالحین ان پر بھی میرا سلام ہو بلکل ان پر بھی میرا سلام ہو براک پر حضرت جبرائیل براک لے کر جو ہے وہ نازل ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب آپ سے ملاقات چاہتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصہ کی طرف گئے ملاقات کی جو ہے وہ ان کی رات ہے اس لیے بھی یہ مقدس ہے ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہوں گے خطیب ان سے یہ بھی جانیں گے کہ سر یہ بھی بتائیں گے کہ آج جو ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں کون سے فضائل ہیں کون سے عبادات ہیں جو زیادہ کرنی چاہیے کچھ اس پر روشنی نہ ہو بھائی جان بات یہ ہے کہ ہر دن ہر لمحہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدا کردہ ہے لیکن جس کی نسبت جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو جائے تو وہ دن وہ لمحہ وہ گھڑی عالی و عرفہ ہو جاتی ہے تو آج کے دن کو آج کی رات کو بھر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت تعلق ہے جو اس کی نصر پر آج نوافل ادا کرنا اور قرآن پاک کی تلاوت کرنا درود و سلام پڑھنا اور بہت بڑی سعادت ہے اور جتنا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے جتنا ذات نمیزل کا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ جو نقلی عبادات ہیں ان کا فصلہ بھی آج جاری رکھا جائے گا فرمولتان سمیت جنوبی پنجاب سمیت پاکستان کے تمام حصوں میں ٹھیک ہے وسیم شہزاد آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہی گا آپ کے پاس واپس آئیں گے ابھی ہم رکھ کرتے ہیں افتر مجاز کا جی افتر بتائے گا آپ کس جگہ پر موجود ہیں کس طرح کی شبہ محراض کی مناسبت سے تیاریاں کی جا رہی ہیں جی بلکل اس وقت ہم مسجد الفتح کے باہر موجود ہیں میرا کامرمین آپ کو دکھاستے دکھاستے گے گا کہ مسجد کو برکی کم کموں سے سجا دیا گیا ہے اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس مسجد میں سالانہ جو ہے مراج کون فرانسمن آئی جاتی ہے جس میں ملک بار سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عقیدت میں نظرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں ان کے حضور نظرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں اور اس کے علاوہ ملک سے بڑے بڑے یہاں پہ خطیب آتے ہیں وہ مراج مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کے حوالے سے یہاں پہ تقریر کرتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ نوافل بھی ادا کیے جاتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ درود شریف کا ورد ہوتا ہے میرا کیمرو میں آپ کو دکھا سکے گا کہ یہ احتمام کیے جا رہے ہیں کانفرانس کے لیے خوبصورت سا ایک سٹیج جو ہے وہ بھی لگا دیا گیا ہے کچھ لوگ یہاں پہ موجود ہیں ان سے بھی بات کرنے کی خوشی کریں گے یہ نوجوان جو ہیں ادھر آئی کا بتائی سٹیج بنا رہے ہیں کون کون سے آج علماء اکرام آ رہے ہیں یہ کہہ رہا ہے کہ انہیں علماء اکرام کا نہیں پتا ہمارے ساتھ موجود ہیں خطیب صاحب آپ سے جانے گے سر بتائی گا آج کی جو باب برکت رات ہے اس حوالے سے کانفرانس بھی ہوگی نات خانی بھی ہوگی خطاب بھی ہوگی کون کون سے علماء اکرام آئے ہیں ہمارے جو مقامی سناخان کے علاوہ خطیبی علی سنت حضرت علامہ مولانا شیخ و لدیز سید زہیر شاہ سب آشوی جو کہ صبح ٹیکسنگ سے تعلق رکھتے ہیں اس کے علاوہ یہ بتائی گا کہ نات خان جو ہیں وہ اکرام کی علاقہ جاستی آرہے ہیں کون کون سے نات خان ہیں نات خان ہمارے مقامی نات خان ہے جناب محمد سعید مزرس صاحب حاجی محمد زفر اقبال قادری صاحب اور میاں والی کے ایوار جاستانہ خان جناب محترم محمد بھئی عبد المجید بھوروی صاحب جی عبد المجید بھوروی صاحب جو ہیں ایوار جاستانہ جی ٹھیک ہے اکثر مجاز آپ ہمیں اپ ڈیٹ کرے تھے بہت شکری آپ کا وسیم شہزاد بھی ہمارے ساتھ موجود تھے بہت شکری آپ دونوں نمائندگان کا منزل صدرہ سے آگے ہے مقام محمود دیکھتے رہ گئے جبریل امی آس کی را جنوبی پنجاب سمیت ملکھر میں شب میراج عقیدت و احترام سے منانے کے لیے خصوصی احتمام کیا گیا ہے گھر اور مسازد کو برکی کنکموں سے روشن کیا گیا ہے جبکہ ذکر و اثکار کی محافظ بھی سجا لی گئی ہے ملک و قوم کے لیے خصوصی دعائیں بھی کی جائیں گی یہ شان تمہاری ہے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھ بری پر پہنچے ہو دشان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے سب لیکن میراج کا دلہا کوئی نہیں منزل صدرہ سے آگے ہے مقام محمود دیکھتے رہ گئے جبریل امی آس کی را